پر تعمیر کے ریپورٹ بھی طرف کر لیے سی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بھارتی سبجرمکور نے غلام نبی آزاد تو مقبوزہ کشمیر کے دورے کے جانسے بھی دے دی ہے اور یہی نہیں فاروق عبداللہ کو راست میں لیے جانے پر موڈی حکومت کو نوٹیں ساری کیا گیا ہے موڈی میڈیا سوالے سے ریپورٹ کر رہا ہے حکومت اور کشمیروں کے سلامتی اور تافس و یقینی بنایا جائے بھارتی سبجرمکور کے جانب سے یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے موڈی حکومت جس کے جانب سے سالے سے زائد ہو چکے ہیں بوزہ کشمیر میں لگائے گئے کرف حکومتان چگست کے لیے گئے پیسلے کے پیچھے بھارت نے کٹ پور رکھا کر کشمیریوں کو گھروں میں مقید کر دیا اور یہی نہیں بلکہ استخبادی کے اندر خورات کے بوران نے جرم لے لیا ہے عزویات ناپید ہو چکی ہیں تعلیم کے لیے صلبہ کا مستقبل تاریخ ہو چکا ہے کاروبارٹ تھپ ہو کے رہ چکا ہے اس طرح آپ کو بتا دے کہ مسجدوں میں امام بارگاہوں میں عبادت کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے ثانی علمیہ جنم لینے لگا ہے اس کے ساتھ ہی لاکی چار جزیگر بھیمانہ تشدد کا سلسلہ بھارتی پہنچ کے جانب سے جاری ہے اور یہ دوام تر صورتحال ہٹلر موڈی کے حکمات پر کی جاری ہے جسے آج بھارتی سبجرمکورت پاپن کیا ہے کہ حالات معمول پر لائے جائیں کہا گیا کہ فاروق عبداللہ زہرات میں لے جانے پر نوٹس جاری کر رہے ہیں یہ بھی آپ بتاہیں کہ حکومت کشمیروں کے سلامتی اور طافت کو یقینی بنائیں واضح احکمات بارتی سبجرمکورت نے دیئے یہ بھی کہا کہ اگر ضرور اپنے حسوس ہوئی تو پھر خود مبغوض ہے کشمیر کا دورہ کروں گا اس سے پہلے واضح کر دیں کہ کوشک کی گئی تھی کانگریزی رہنمار راہول گاندے کے جانب سے کہ وہ کشمیر جائیں کہ انہیں ائرپورٹ سے باہر آنے نہیں دیا گیا تھا سندرہ بسلمودی حکومت نے ایک اور جابرانہ فیصلہ کیا ہے مہارتی میڈیا کے سابق کے مطابق سابق کٹ پتنی وزیراعلا فاروق عبداللہ کو متنازع پبلک سیفٹی ایک کے تحت حراست میں لے لیا گیا سابق وزیراعلا کو پانچ اگرز کو سنگر کی رہائشگاہ پر حضر بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہیں پبلک سیفٹی ایک کے تحت بغیر کسی مقدمے کے دو سال قید میں رکھا جا سکتا ہے مہارتی میڈیا سابق وزیراعلا پبلک سیفٹی ایک ناقص کرنے کا فیصلہ اتوار کی رات ہوا ایسا ریپورٹ کر رہزم بھارتی میڈیا آپ کو بتائیں کہ انتہان انتہا پسلمودی حکومت کا ایک اور جابرانہ فیصلہ سابق کٹ پتنی وزیراعلا فاروق عبداللہ کو متنازع پبلک سیفٹی ایک کے تحت حراست میں لیا گیا سابق وزیراعلا کو پانچ اگز کسی نگر کی رہائیت گاہ میں نظر بند کر دیا گیا تھا مہارتی میڈیا سوالے سے ریپورٹنگ کر رہا ہے متنازع ایک چیئے بھارت تھا اور اس ایک کے تحت آپ کو بتانے کے تقویباً دو سال تک قید میں رکھا جا سکتا ہے سابق وزیراعلا پبلک سیفٹی ایک ناقص کرنے کا فیصلہ اتوار کی رات ہوا اندیہ وسلمودی حکومت کا ایک اور جابرانہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے سابق وزیراعلا فاروق عبداللہ کو مترازہ پبلک سیفٹی ایک کے تحت رہا سے ملیا گیا آپ کو بتائیں کہ پانچ اگز کسی نگر کی رہائیت گاہ پر نظر بند کیا گیا تھا یہ بھارتی میڈیا اس بارے میں ریپورٹ کر رہا ہے فاروق عبداللہ کو پبلک سیفٹی ایک کے تحت بغیر کسی مقدمے کے دو سال قید کیا گیا تھا وزیراعلا پر پبلک سیفٹی ایک ناقص کرنے کا فیصلہ اشتوار کی رات ہوا تھا انتہا پسند نوری حکومت کا ایک اور جابرانہ فیصلہ اور اس جابرانہ فیصلے کے تحت سابق کٹپوزنی وزیراعلا فاروق عبداللہ کو متنازر پبلک سیفٹی ایک کے تحت گرفتار کیا گیا گھر میں پہلے نظر بند کیا گیا بھارتی میڈیا اس بارے میں ریپورٹ کر رہا ہے یہ ایک پہلے ہی متنازہ ہے اور اس ایک کے تحت بغیر کسی مقدمے دو سال تک قید میں رکھا جا سکتا ہے یہ فیصلہ اتوار کی رات کیا گیا تھا فاروق عبداللہ پبلک سیفٹی ایک کے تحت جس طرح نظر بند ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن بڑک شباب